لڑکیاں پہلے ہی کسی رہیسے سے کم نہیں ہیں اور پھر اوپر سے یہ پتہ لگانا کہ کوئی لڑکی آپ سے ڈیلی بات کرتی ہے یا پھر آپ سے کالیج سکول میں ملتی ہے آپ کو پسند کرتی ہے یا نہیں تو سو پرتیشت گارنٹی کے ساتھ تو کوئی پیدا نہیں ہوا جو آپ کو تھپا لگا کہ یہ بتا دے کہ کیسے پتہ کرے کہ لڑکی آپ میں انٹرسٹڈ ہے یا نہیں لیکن کچھ تکڑم کچھ اپائے ضرور ہے جو جس سے آپ ضرور پتہ لگا سکتے ہیں کہ لڑکی ایکچویل میں آپ میں انٹرسٹڈ ہے یا نہیں آگے پھر یہ آپ کا ٹیلنٹ ہے کہ اس بندی کو آپ پٹا پاتے ہیں یا نہیں جب کبھی کوئی لڑکی آپ کو پسند کرتی ہے تو وہ آپ کی طرف فیس ڈائریکشن میں بیٹھتی ہے ساداران شدوں میں جب کوئی لڑکی آپ کی طرف مو کر کے بیٹھے اور زیادہ ریلیکس پوزیشن میں شرید رکھے تو سمجھ جائے کہ وہ آپ کے آس پاس آپ سے بات کرنے میں کمفرٹیبل محسوس کرتی ہے لیکن کافی کیسز میں لڑکیاں شاہی ٹائپ بھی ہوتی ہیں آپ سے بات کرنے میں نروس محسوس کرتی ہے اور ججکتی ہے کہ آپ کو کیسا لگے گا اگر یہ پتہ لگے آپ کو کہ وہ آپ کو پسند کرتی ہے یہ کئی سارے کیسز میں صرف ایک یا دو چیزیں ہیں کئی بار آپ کو پسند کرنے والی لڑکیاں فولی کانفیڈنٹ ہوتی ہیں اور آپ کے کلوز بیٹھ کر آپ سے بات کرتی ہے اور کچھ لڑکیاں ذرا شرماتے ہوئے آپ سے بات کرتی ہے بس آپ کو اپنا دماغ تھوڑا کھلا رکھنا ہے اور لڑکیوں کی ہنٹس کے اوپر دھیان دینا ہے نمبر دو ہے آئی کانٹیکٹ پر کلوز اٹینشن دے جب کبھی کوئی لڑکی آپ کو پسند کرتی ہے اس سمیں یا تو وہ اپنی نظر آپ پر کچھ سیکنڈز تک ہولڈ کرتی ہے یا پھر آپ کے ساتھ آئی کانٹیکٹ ہوتے ہی وہ نظریں جھکا دیتی ہیں اگر وہ نظر اس طریقے سے چھرائے تو سمجھنا شروع کرے کی یا تو وہ نروس ہے یا پھر اپنے دیل کی بات آپ کو بتانے سے گھبرا رہی ہے لیکن وہ آپ کو پسند ضرور کرنے لگ گئی ہے نمبر تین پیدا ہے نوٹیس کریں کہ لڑکی آپ کو کیسے ٹچ اور آپ کے کتنے کلوز بیٹھتی ہیں اگر کوئی لڑکی کانفیٹنٹ ہے تو وہ آپ کو ٹچ کرنے میں اور آپ کے کلوز رہنے کی زیادہ کوشش کرتی ہے اس چیز کو اب بہت ہی آسانی سے نوٹیس کر سکتے ہیں کیونکہ ساداراں فیمل فرینڈز اس پرکار کے حرکتیں نہیں کرتی ہے یہ خاص کر لڑکیاں لڑکوں کے ساتھ تب ہی کرتی ہے جب وہ آگے والے میں انٹرسٹڈ ہو لیکن اب اسی کے اولاد چیز بھی ہے دوسری طرف لڑکیاں آپ میں انٹرسٹڈ ہونے کے باوجود آپ سے فیزیکلی دوری بنائے رکھتی ہے کیونکہ وہ اس بات سے نروس ہوتی اس بات سے جھڑکتی ہے کہ آپ اس کے بارے میں کیا سوچیں گے ویسے بھی لڑکیں بہت زیادہ جتل چیز ہیں انہیں سمجھنے کے لیے ہمت اور پیشنس جیسی کئی چیزوں میں سے یہ دو چیزوں کا ہونا تو کافی زیادہ ضروری ہے نمبر چار پہ ہے میرر موووز یعنی کہ آپ کی حرکتوں کو کوپی کرنا ہے اگزامپل کے طور پر آپ اپنے بالوں میں انگلیاں فیرہ رہے ہو اور لڑکی نے آپ کو یہ کرتے ہوئے نوٹیس کر لیا تو کچھ سیکنڈ بات کافی چانسز ہے یہ بھی ایک سائن ہے جس سے آپ ہنٹ پکڑ سکتے ہیں کہ لڑکی آپ میں انٹرسٹڈ ہے نمبر پانچ ہے لڑکیوں کو اپنے بالوں کے ساتھ کلنا لڑکیں اگر آپ کے سامنے اپنی انگلی اپنے بالوں میں لہرہ رہی ہو یا انگلیوں سے برش کر رہی ہو تو یہ ایک سٹرانگ سائن میں آتا ہے کہ لڑکی آپ میں انٹرسٹڈ ہے اب یہ سوچ کے ہر لڑکی کو مت پوچھنے لگ جائے گا ہو سکتا ہے کہ جوتے آپ کو الگ سے پڑے اور پھر بچائے گا بھی کوئی نہیں نمبر چھے پہ ہے کمپلیمنٹس پہ دھیان دیں اگر لڑکی آپ کو بات بات پہ کمپلیمنٹس دیں ایک اچھا سائن ہے کہ وہ آپ کو لائک کرنے لگی ہے جیسے کی تمہارا فیزکس کافی اچھا ہے یا آپ پھر آپ کو کہیں کہ آپ کا ڈریسنگ سینس کافی بہتر ہے تو وہ آپ کو ہنٹ دے رہی ہے کہ وہ آپ کو پسند کرتی ہے یا آپ میں انٹرسٹڈ ہے نمبر ساتھ پہ اس کی فرینڈ کی ریاکشن ہو کہ وہ آپ کو پسند کرتی ہے اور یہاں تک ہی کئی کیسز میں تو اس کی فرینڈز آپ کو آ کر بتا بھی دے گی کہ یہ لڑکی آپ کو پسند کرتی ہے اور اگر اس کے اور اس کی فرینڈز آپ اس میں بات کر رہی ہے اور اسی دوران آپ ایک دم سے ان کے سامنے آ جائے تو اور وہ چھپی ساتھ لے تو اس میں کافی حد تک چانسز ہے کہ وہ ٹاپک آپ پر یا آپ کے ہی ریلیٹڈ تھا نمبر آٹھ پہ ہے آپ سے بات کرنے کے بہانے آپ کو پسند کرنے والی لڑکی آپ سے بات کرنے کے بہانے تلاش کرتی ہے اگر لڑکی شائع ٹائپ کی نہ ہو تو وہ آپ سے بات چیت کرنے کی تکڑے میں ضرور نکالے گی نمبر نو پہ ہے اور اگر آپ خود سے پتہ کرنے چاہتے ہیں تو لڑکی کو آپ کی ہیلپ کرنے کے لیے پوچھ کے ضرور دیکھئے جیسے آپ نے اس سے پین مانگ لی یا کسی ٹاپک یا بک کے لیے ہیلپ لے لی اور ان چیزوں پر اس کا رییکشن آپ کو بتا دے گا کہ وہ آپ میں کتنی زیادہ انٹرسٹڈ ہے اگر تو وہ آپ کی ہیلپ کرنے کے لیے اتسک ہے تو وہ آپ کو ایک پین کی جگہ چار پین کی آپشن بھی دے گی اور سٹڈی ٹاپک میں خود سے بیٹھ کر آپ کو بتائے گی بھی لیکن آپ یہی چیز بتا کرنے کے لیے ہر ٹاپک پر لڑکی کی ہی ہیلپ مت لیتے رہیے گا اگر وہ آپ میں انٹرسٹڈ ہوگی بھی تو ایسی بار بار آپ کی ہیلپوں سے وہ بھاگ بھی جائے گی تو یہ تھے کچھ سیمپل لیکن ایفیکٹیو پونٹ جو آپ کو بتا سکتے ہیں کہ کیا لڑکی آپ میں انٹرسٹڈ ہے بھی یا نہیں اب سوپر تیشت گارنٹی کے ساتھ تو آپ کو کوئی نہیں بتا سکتا کہ لڑکی آپ میں انٹرسٹڈ ہے یا نہیں لڑکیاں ایک ٹیڈ ہی چیز ہے جو کی اتنی آسانی سے سمجھ پانا انہیں کافی زیادہ مشکل ہے تو آپ کو میں نے یہ نو طریقے بتایا ہے کیا پتا ان میں سے ایک نہ ایک تو ضرور کام کر ہی جائے گا تو آپ دیکھ رہے بی بیٹر اور میں ملتا ہوں اب اپنی نیکسٹ ویڈیو میں